اسلام علیکم دوستو ایک مرتبہ پھر اپنے چینل پہ حاضر ہوں سبھی دوستوں کو دل سے ویلکم خوش آمدید اور جیان میں بولتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب پہ اپنا خاص کرم فضل بنائے رکھے دوستو آج میں صبح نکلا تھا لاہور سے دو سو کلومیٹر دوری پہ ایک ڈسٹک ہے شیخ پورا کیونکہ میں نے کہا کہ جب تک میں لاہور میں ہوں تو آس پاس کے جو ڈسٹک ہیں یا سٹیز ہیں میں ان کو بھی کور کروں اور آپ لوگوں کی خدمت میں ویڈیوز بنا کے پیش کرتا رہا ہوں جب تک شہاب بھائی نہیں آتے تو آج میرے پاس نیٹ نہیں تھا سارا دن میں وہاں جیسے ہی پہنچا جس دوست کے پاس جس دوست نے میرے کو لے کے جانا تھا تو ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا اچانک تو مجھے پھر اچھا نہیں لگا میں وہاں سے واپس آ گیا اور جیسے ہی میں یہاں پہنچا میں نے کچھ اپ ڈیٹس دیکھی تو شہاب بھائی کے حوالے سے مجھے بہت عجیب لگا جو من ہے نا بہت دکھی ہوا کیونکہ شہاب بھائی کے حوالے سے ان کے ساتھ ہماری عقیدت ہے ایک پیار ہے اور سارے پاکستانیوں سے بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے گھر کے لیے اللہ کے مہمان ہیں اور پیدل حج کے لیے نکلے ہوئے ہیں تو یقین کریں کہ جب میں نے یہ نیوز اور اپ ڈیٹس دیکھی تو مجھے میرا من بہت دکھی ہوا اور مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے مجھے کامل یقین ہے اللہ کی ذات کے اوپر کہ وہ اس مسئلے کا حل ضرور نکالیں گے اور انشاءاللہ جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا جو بھی رکاوٹ آئی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور شہاب بھائی انشاءاللہ یہاں سے گزرتے ہوئے ہم لوگ دیکھیں گے ان کو ویلکم بھی کریں گے ان کو پیار بھی دیں گے رسپیکٹ بھی دیں گے اور ان کی کوریج بھی کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے یہ مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے مجھے بھروسہ ہے اور میں دس گیارہ دنوں سے اپنے گاؤں سے میرا گاؤں پونے چار سو کلومیٹر دوری پر ہے میرا اللہ گواہ ہے کہ میں صرف اور صرف شہاب بھائی کی محبت کے لیے ان کے سفر کو کور کرنے کے لیے آیا ہوں اور جب تک وہ یہاں نہیں آ رہے تھے ہم لوگ اپ ڈیٹس دیکھ رہے تھے تو اس بیچ پورے لاہور کی میں آپ لوگوں کو سیر کر آ رہا تھا اچھی اچھی لوکیشن دکھا رہا تھا اور جو کھانے ہوتے ہیں سٹریٹ فورڈ ہوتی وہ دکھا رہا تھا تو آج ابھی میں روم میں پہنچا ہوں ابھی میرا جو ویڈیو ہے وہ پہلے آ جاتی ہے ساڑھے آٹھ نو بجے آ جاتی ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق لیکن میں ابھی شخ پورا سے یہاں پہنچا ہوں تو مجھے میرے پاس نیٹ نہیں تھا ابھی یہاں پہ روم میں وائ فائی ملا ہے میں نے اپ ڈیٹس دیکھی تو دل اتنا دکھی ہوا نہ اتنا دکھی ہوا اور مجھے کیونکہ میں پورا یہ کور کر رہا ہوں لوگوں سے انٹرویو لے رہا ہوں ہماری پبلک ہے ان کا جو اپینین ہے وہ میں لے رہا ہوں شیاب بھائی کی حوالے سے لوگ چھے چھے ساتھ ساتھ کلومیٹر سے چل کے مطلب سفر کر کے یہاں آیا ہوئے ہیں کہ وہ یہاں داخل ہوں گے ہم ان کا ویلکم کریں گے تو اب وہ شاہی امام انڈیا جو پنجاب ہے ان کا بھی میں نے بیان سنا ہے اب وہ جو بھی ہے انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ شاہ بھائی یہاں سے اپنا سفر جاری کریں گے اور ساری جو بھی رکاوٹے ہیں یا جو بھی مشکلات جب پرابلمز آ رہے ہیں وہ سوال ہوں گے انشاءاللہ تو میں نے دو تین دن پہلے بھی ارض کیا تھا اپنی ویڈیو میں کہ جو بھی ہے دونوں کنٹریز کے مابین ان کے درمیان کیونکہ جو دوسرے مسافر ہوتے ہیں پاکستان سے انڈیا جاتے ہیں یا انڈیا سے پاکستان آتے ہیں وہ ایک الگ سسٹم ہے شہاب بھائی کو یہاں سے چلنا ہے کافی ان کو ٹائم لگنا ہے دو مہینے لگ سکتے ہیں تو اس میں حکومت نے بھی سوچا ہوگا لیکن مجھے اللہ پہ بہت بھروسہ ہے میں ہر بات جو بھی ہوتا ہے اللہ کی ذات پہ میں چھوڑ دیتا ہوں مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے انشاءاللہ ضرور اس مسئلے کا حال ہوگا اور ایک دو دن میں اچھی خبر آئے گی اور ہم پھر اسی طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلی بیسز پہ اپ ڈیٹس بھی شیئر کریں گے کہ شہاب بھائی یہاں آئے ہیں یہاں سے یہاں چل کے ہیں انشاءاللہ یہ خبر بہت جلدی آنے والی ہے کیونکہ وہ اللہ کے مہمان ہیں ایک نیک سفر کے لئے نکلے ہیں اور وہ کموں بیش چونتیسو یا پہنتیساڑھے تین ہزار کلومیٹرز کے لگ بھگ سفر تائے کر چکے ہیں اور بورڈر کے بالکل پاس ہی وہ قیام پذیر ہیں تو مجھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے انشاءاللہ یہ جو پرابلم ہے سالو ہو جائے گا جو بھی ایشیوز ہیں انشاءاللہ مجھے یقین ہے اور میں جیسے ہی میں نے یہ اپ ڈیٹ دیکھی اور ایک دو ویڈیوز بھی میں نے ان کو مطلب کنفرم کرنے کے لئے چیک کیا تو اس میں سب ہی جی بتا رہے ہیں اور اللہ پاک ضرور آسانیہ پیدا فرمائے گا شہاب بھائی کے لئے انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی ویسے ہی جیسے انڈیا میں ان کو پیار مل ہے جو ہم نے چیزیں دیکھی ہیں وہ چیزیں پاکستان میں بھی ملیں گی یقین کریں کیونکہ میں فیلڈ میں نکلتا ہوں سارا دن گھومتا ہوں لوگوں سے پوچھتا ہوں یہ لوگ بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں ان کے اندر شہاب بھائی کی اتنی عقیدت ہے اتنا پیار ہے اتنا پیار ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ماجوسی ہوئی ہے یہ خبر سنکے لیکن دل کو چھوٹا نہیں کریں گے ٹھیک ہے اللہ پاک آسانیہ فرمائے گا اور آپ سبھی دو دعائیں کریں پوری دنیا سے لوگ دعائیں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ کہ ان کا جو سفر ہے وہ جاری رہے اور جو بھی رکاوٹیں یا جو مسئلے مسئلہ آ رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں اور شہاب بھائی کو چلتے ہوئے ویسے ہی جو ان کا اپنا سٹائل ہے جو ان کی سپیڈ ہے اسی سپیڈ کے ساتھ ہم ان کو دیکھیں ان کو پیار کر سکیں اور ان کو کور کر کے آپ لوگوں تک سب کچھ شیئر کر سکیں اور پاکستانی پبلک جو بے چینی سے بے قراری سے ان کا انتظار کر رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کروں جب وہ پاکستان میں داخل ہوں تو آج جیسے کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں صبح میں شیخ پورا گیا تھا دوسرا سٹی اس کو کور کرنے کے لیے کچھ چیزیں ایکسپلور کرنے کے لیے تو جس دوست نے میرے ساتھ چلنا تھا جس نے مطلب مجھے گائیڈ کرنا تھا ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا اچانک تو مجھے پھر میں مناسب نہیں سمجھا تو مجھے پھر وہاں سے نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد میں واپس لاہور آ گیا تو انشاءاللہ جو میں یہاں سے کل نکلا جو راستے میں جو سینز ہیں اور وہاں جو میں پہنچا وہ سارے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ میرے دوست کے جو والد محترم ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کیجئے گا اللہ رب العزت ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات بلند فرمائے اور اس موقع پہ ماجوسی دل میں ماجوسی ضرور ہے شہاب بھائی کے حوالے سے لیکن اللہ بڑا غفور و رحیم ہے انشاءاللہ راستے کھلیں گے وہ سفر کریں گے اور ہم لوگ آپ کو پاکستانیوں کے جو جو بیچینی اور بیسبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں ان کا پیار آپ لوگوں کو دکھاتے رہیں گے اسی بات کے ساتھ میں ویڈیو ختم کرتا ہوں کہ ہمیں امید رکھنی چاہیے امید پہ دنیا قیم ہے اور شہاب بھائی تو ایک عظیم سفر پہ نکلے ہوئے ہیں اور اللہ کے گھر کے مہمان ہیں تو اللہ رب العزت ضرور مدد فرمائیں گے اور وہ کامجاب ہو کے یہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ